موسیقی بسم اللہ والحمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیت حطیبین الطاہرین المعصومین فکر فردہ انسان کی طبیعیت میں بھی اور شاید اس کی فطرت میں فکر فردہ کا تصور پایا جاتا ہے یعنی انسان آج کل کے بارے میں سوچتا ہے آج کل کے لیے سوچتا ہے لیکن ایک امکان پایا جاتا ہے کہ جو انسان آج کل کے بارے میں سوچتا ہے اس کا وہ کل بہت جلد آنے والا کل ہو سکتا ہے چند ساعتوں میں آنے والا کل ایک شب کے گزر جانے کے بعد آنے والا کل لیکن ہر انسان یہ بھی جانتا ہے کہ کل قیامت کو بھی بولا جاتا ہے اور کل ایک شب کے گزر جانے کے بعد کے لیے بھی بولا جاتا ہے بہرحال اس کل کی فکر کرنا اس کل کے بارے میں سوچنا اور اس کل کے لیے آج ہی سے کچھ کرنا بڑی اچھی بات ہے اگر انسان آج کل کے لیے کچھ نہیں کرے گا تو شاید زیادہ پریشان ہوگا اور اگر آج ہی کل کے لیے سوچ کے اقدام بھی کرے گا اور کچھ کرنے بھی لگے گا تو آنے والا کل اس کے لیے پرسکون ہو سکتا ہے اس فکر فردہ میں ایک عنوان ہے علم و دانش یعنی ہر انسان کو آج ہی سوچنا چاہیے کہ میں کیا جانتا ہوں کتنا جانتا ہوں کس قدر جانتا ہوں اگر جو بھی جتنا بھی اور جس قدر بھی جانتا ہوں اس کے بارے میں یہ بھی سوچے کہ کل میرے اس علم میں میری اس فکر میں میری اس دانش میں اضافہ ہونا چاہیے اور آج ہی سے اس اضافے کی فکر کرے تو آہستہ آہستہ انسان خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں جہاں کل تھا آنے والے کل میں اس سے بلند اور بالا ہوں کئی اعتبار سے اپنی آگاہی کے اعتبار سے اور دوسروں کی نگاہ میں عزت کے اعتبار سے بھی خصوصا جو افراد مذہب تشیعوں سے وابستہ ہیں آل محمد علیہ السلام کے در سے وابستہ ہیں ان کے لئے انجماد ٹھہراؤ ایک ہی جگہ رکے رہنا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے سرکار سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ جو شخص آنے والے صبح کو اپنے علم میں اضافہ پائے اور یہ محسوس کرنے لگے کہ کل میں جو نہیں جانتا تھا آج جان رہا ہوں میرے علم اضافہ ہے تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص میرا ہے یعنی جو جتنا علم میں آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ حسین سے قریب بھی ہوتا چلا جائے گا دوسرے لفظوں میں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں آج اس بات پر فخر کرتا ہوں اور فخر کر کے کہتا ہوں کہ حسین میرے ہیں تو یہ فخر کی انتہا ہوگی عزت کی انتہا ہوگی کہ حسین بھی کہنے لگے کہ تم میرے ہو اور امام حسین علیہ السلام کی زبان سے اس جملے کا انتظار کہ تم میرے ہو مکمل کب ہوگا اس وقت جب میرے علم میں میری آگاہی میں میرے قوت فکر میں اضافہ ہو میں زیادہ جاننے لگوں جاننے کا تعلق انسان کا تجربات سے بھی ہوتا ہے دانشوروں اور علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی ہوتا ہے انسان جہاں بہت سارے امور کے لیے بہت سارے کاموں کے لیے وقت نکالتا ہے اور اس میں محنت بھی کر رہا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ چوبیس گھنٹے میں کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالے کہ اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے پاس پہنچے اور ان کے پاس بیٹھے صاحبان علم شعور کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کے علم جو لوگ آکے بیٹھتے ہیں اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے آپ کا قول نحج البلاغہ میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے علماء سے یہ اہد و پیمان لیا ہے کہ وہ علم نہ جاننے والوں تک پہنچائیں گے پھر اس کے بعد جو لوگ آگاہ اور عالم نہیں ہیں یعنی جاہل ہیں ان سے اہد و پیمان لیا ہے کہ تم علماء سے علم حاصل کرو لیکن پہلے اہد و پیمان علماء سے ہے علماء جاننے والے دیکھیں جب لفظ علم یا علم بولا جاتا ہے تو ایک قوم میں جسمانی اعتبار سے تصور آتا ہے کہ جو شخص ابا قبا پہنے ہو سر پہ امامہ لگائے ہوگے ہو یہ لفظ اس طرح کے لباس پہنے ہوگا تو اسے علم کہا جائے گا لباس کا نام علم نہیں ہوتا بلکہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ واقعا کون عالم ہے ایک عالم کسی طرح کے لباس میں بھی ہو سکتا ہے آگاہ اور جاننے والے جاننے والے کا آگاہی لباس سے نہیں ہوتی ہے ٹھیک لباس ایک علامت بنتی ہے کہ فلان طرح کے علم سے متعلق افراد فلان طرح کا لباس پہنتے ہیں مثلا جو لوگ وکیل ہوں گے ان کا لباس ایک الگ ہوگا جو دینی مدارس میں پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے ان کا لباس الگ ہوتا ہے جو جج ہوتے ہیں ان کا لباس الگ ہوتا ہے اور اسی طرح سے بہت سارے میدان کے میں علم رکھنے والے افراد لباس سے بھی پہچانے جاتے ہیں مگر لباس علم نہیں ہے لباس صرف علامت ہوتے ہیں اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے پتا لگتا ہے کہ جس لباس کو پہنے ہوئے ہے اس لباس میں علم کتنا ہے کتنا جانتا ہے ویسے انسان بڑھتا ہوا چلا جائے گا اور اپنے علم و آگاہی میں اضافہ کر سکتا ہے آج نحج البلاغہ سے کلمات قصار میں جو جملے مولا کائنات کے موجود ہیں جو حکمتوں کی باتیں مولا کائنات کی موجود ہیں ان میں سے ایک قول آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور وہ قول مولا کا اس طرح سے ہے امام فرماتا کل لبعائن یضیقو بما جعل فی کل لبعائن یضیقو بما جعل فی الا لبعاء العلم فإنہو یتسعو به یہ امام کا قول ہے کہ ہر ظرف ہر برطن اگر کوئی چیز اس ظرف یا برطن میں ڈالی جائے گی تو وہ ظرف یا وہ برطن بھر جائے گا اس کے بعد اس کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی جتنا بڑا برطن ہوگا جتنا بڑا ظرف ہوگا اگر اس میں آپ نے کوئی چیز رکھی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ظرف بھر جائے گا اب اس کے بعد کوئی چیز ڈالیں گے تو اس برطن سے بہر ہو جائے گا ایک گلاس میں آپ نے پانی ڈالا تو اس میں جتنی گنجائش ہے اتنے ہی پانی آئے گا اس کے بعد اس سے اضافہ اور اس سے زیادہ اپنے اندر وہ سمو نہیں سکتا ہے سوائے ظرف علم کے علم کا جو ظرف ہوتا ہے اس میں جتنا آپ علم بھرتے چلے جائیں گے علم کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے خود ظرف علم پر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خود ظرف علم بڑھتا ہوا آپ حاصل کرتے چلے جائیں گے وہ اس میں آتا چلا جائے گا پھر ایک مرتم آپ سے گزارش کریں اس کو سمجھ نے کے لیے کہ ظرف علم ہے کیا چیز علم کا برطن ہے کیا ظرف علم کا نام ہے عقل و فکر اور عقل و فکر مادی چیز نہیں ہے میٹیریل نہیں مادی ہے کوئی میٹیریل ہے اس لیے جتنا اس میں گنجائش ہے اتنے ہی اپنے اندر وہ سمو سکتا ہے اس کے بعد یقیناً اور ڈالنا شروع کریں گے اس میں کوئی چیز کا اضافہ کریں گے تو وہ اس سے باہر بہتا ہوا چلا جائے گا اس سے باہر نکل جائے گا لیکن جو مادہ نہ ہو جو میٹیریل کوئی چیز نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی اسعت کو آپ بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کتنا وسیع ہے اور واضح کرنے کے لئے کہوں کہ جیسے ہمارے جسم میں روح پائی جاتی ہے روح غیر مادی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں تو جب تک ہمارا جسم جو کی ایک مادہ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر روح ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اسی جسم میں روح پائی جاتی ہے یعنی مادے کے اندر جسم کے اندر روح ہے تو چونکہ ہمارا جسم محدود ہے تو اس روح کو بھی روح نکل جائے تو کیا آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کیا آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ میرے مکان کے اندر روح ہے نہیں کہ سکتے اس کی اس آت کو آپ بتا ہی نہیں سکتے ہیں کہ کتنی وسیع ہے اور کہاں تک ہے ایسے اقل ہو یا فکر ہو اقل اور فکر بھی مادی چیز نہیں ہے اس کی اس آت کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی وسیع ہے اور علم کی جگہ یہی اقل و فکر ہے تو جتنا بھی علم حاصل کرتے چلے جائیں گے علم آتا چلا جائے گا وہ سب کچھ اس میں سمٹتا ہوا چلا جائے گا اور فکر اس کو محفوظ کرتی چلی جاتی ہے اس لئے علم سے کبھی کوئی انسان نہ تھک سکتا ہے اور نہیں یہ کہ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ میں اس کو اور بڑھا سکوں اس لئے فکر فردہ میں کل کے فکر میں ایک انسان کے لئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے علم میں اضافہ کی سوچتا رہے اور خالی سوچے نہ بلکہ ہر آنے والے دن میں اگلے دن کے لئے کل کے لئے سوچے اور اپنا امتحان لیتا رہے کہ میرے علم میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا اور جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ میں نے جتنا کل تک جانا تھا آنے والے کل میں میرے لئے ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا تو اسے خوشی ہونا چاہئے کہ میں یہ نہیں جانتا تھا اور اس کو جاننے لگا یا جس چیز کو میں صرف نام کے ذنیے سے جانتا تھا یا لفظوں میں جانتا تھا اور اب میں اس کو واقعی طور پر جاننے لگا ہوں تو اسے خوشی ہونا چاہئے اور خوشی ہی نہیں یقینا لوگوں کے درمیان اس کے علم کی وجہ سے عزت بھی بڑھتی چلی جائے گی سرکار مولا کائنات علیہ السلام کے ہی اقوال میں سے ایک قول ہے کہ آپ نے خود اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہو یہ بات کہیں کہ طلب تُ الریاست فوجدت تُحا فی العلم میں نے سرداری تلاش کرنا چاہی کہ کیسے میں لوگوں کا سردار بن سکتا ہوں تو میں نے اس سرداری کو اور اس ریاست کو پایا علم میں انسان جتنا زیادہ جائے گا لوگ اس سے قریب بھی ہوں گے اور اس کے ماں تحت بھی ہوتے جائیں گے جیسے اگر کوئی علم طبع میں یعنی ڈاکٹری میں بہت بڑا ڈاکٹر ہو تو اس سے رجوع کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے پاس جانے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کی بات سننے والے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کہ سب کو یقین ہے کہ وہ اپنے میدان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے بہترین جاننے والا تجربہ کار ہے میں خالی ایک ڈاکٹر کی بات کہی اپنے اپنے علم جتنے بھی ایک بہت اچھا وکیل ہو ایک بہت ہی اچھا انجینئر ہو جتنا اچھا ہوگا اس کے علم جتنا ہی زیادتی ہوگی یعنی جتنا اضافہ ہوگا اور جس قدر بہتری طور سے جان رہا ہوگا یقینا اس کے عزت کرنے والے اس کے ماننے والے اس کے طرف رجوع کرنے والے اس کے پاس آنے جانے والے اس کے احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بھی زیادہ ہوں گے ایسے ہی علم دین کے اعتبار سے بھی جتنا علم دین کو زیادہ جان رہا ہوگا اس کے احترام کرنے والے اس کے عزت کرنے والے اس کے پاس آنے جانے والے اس کے باتوں کو سننے والے زیادہ ہوں گے ہمارا تعلق بھی علم دین سے ہے یعنی میں مذہب کو مانتا ہوں جب میں مذہب کو مانتا ہوں تو مذہب کچھ تعلیمات بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو جاننا چاہیے اور ان تعلیمات میں کچھ ماننے کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا مذہب کن چیزوں پر ایمان کی بات کرتا ہے میرا ایمان کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے اور کس قدر ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے مجھے اپنے معبود کی خاطر کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے کتنا عمل کرنا چاہیے کس طرح عمل کرنا چاہیے اس کا پتا ہونا چاہیے اور اسی طرح سے انسان عمل کرے علم جس قدر اضافہ ہوگا خود اس کا قلب بھی مطمئن ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کی نگاہوں میں عزت میں بھی اضافہ ہوگا اس لئے ضرورت ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے آگاہ رہیں جانتے رہیں آئیے میں پھر ایک مرتبہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لئے گزارش کروں کہ اگر میرا تعلق میرے مالک سے ہے ایک میرا مالک ہے میں اس کی ملکیت ہوں ایک میرا معبود ہے میں اس کا عبادت گزار اور بندہ ہوں اور وہ سب چیزوں سے مجھے نوازتا ہے نوازا ہے بغیر مانگے اس نے آتا کی ہے چونکہ میری ضرورت ہے اس لئے اس نے بغیر مانگے ہوئے آتا کی ہے اور اتنی اہم ترین چیزیں ہیں کہ جس وقت وہ نہ رہ جائے میرے پاس تب احساس ہوتا ہے دوسرے بھی افسوس کرنے لگتے ہیں اپنے اندر کمی کہ کہ یہ چیز نہیں رہی کتنی اہم چیز تھی خدا نے کر ہے کہ کسی کے آنکھ چلی جائے کسی کی قوت سماع چلی جائے کسی کے زبان میں قوت گویائی نہ رہ جائے تک پتہ چلتا ہے کہ واقعا آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے زبان کتنی قیمتی چیز ہے یہ کان کتنی قیمتی چیز ہے ہات پاؤں کتنی قیمتی چیز ہیں تب اضافہ کہ مگر آپ سوچیں کبھی ہم نے ان چیزوں کو مانگا تھا اللہ سے نہیں مانگا تھا اس عطا کرنے والے نے عطا کی ہے تو کیا ہم پر فریضہ نہیں ہوتا کہ میں جانوں کہ میرا معبود مجھ سے کیا چاہتا ہے کس طرح چاہتا ہے کیوں چاہتا ہے اور کس قدر چاہتا ہے ہم اس پر عمل کریں اور اس عمل کرنے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ اس کا بھی فائدہ ہمیں ہی پہنچے گا اور بالکل انتہائی حصے میں ایک بات کہوں کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں انسانوں میں بھیجا ہے ہم انسان ہیں مگر ہمیں کامل بنایا نہیں ہے یعنی ہم کامل انسان نہیں ہیں سر سے لے کر پاؤں تک سارے آزہ اور جوارے مکمل ضرور ہیں ہیں آنکھ ہے پاؤں ہے ہاتھ دل ہے دماغ ہے سبھی کچھ ہیں لیکن جس کو انسانیت کہا جاتا ہے انسان کا انسانیت کے راہ پہ آگر کے کامل انسان بننا یہ اپنے عمل سے ہوتا ہے تو ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے کامل انسان کامل بننے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے اگاہی حاصل کریں جانے جن پر عمل کرنے سے ہم انسان کامل ہو سکتے ہیں جیسا کہ دنیا میں انسان ترقی کرنے کے لیے جاننا چاہتا ہے اچھا تاجر بننے کے لیے اصول تجارت کو جاننا چاہتا ہے لوگوں میں تعلقات کے اصول اور قبانین کو جاننا چاہتا ہے اب کر کسی اور علم کو حاصل کیا تو اس میں مزید آگے بڑھنے کے لیے اپنے اندر اضافہ علم کرتا رہتا ہے اور ترقی پاتا رہتا ہے ایسے ہی مذہبی علوم سے بھی ہمیں آشنا ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین موسیقی